کل رات سے ہی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے اس تصویر کو لے کر کہ کئی طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے حالانکہ تصویر لالو پرساد اور پپو یادو کے ملاقات کی ہے اور یہ بھیتر کی تصویر ہے لالو پرساد سے ملنے کے لیے پپو یادو گئے ہوئے تھے اور اسی دوران دونوں کے بیچ میں کافی لمبے سمیہ تک باتچیت بھی ہوئی اور یہ ملاقات کوئی پہلی ملاقات نہیں تھی اس سے پہلے بھی لالو پرساد کا سواس جاننے کے لیے ان کے طویت کو جاننے کے لیے پپو یادو دلی میں بھی ان سے ملاقات کر چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی گھٹنا گھٹی تھی کہ لمبے سمیہ کے بعد 2009 کے بعد ایک کہا جائے تو کسی بھی کارکرم میں لالو پریوار کے پپو یادو لمبے سمیہ کے بعد گئے تھے جس میں افتار پاٹی آئیوجت کی گئی تھی اور اس میں جانے کے بعد یہ کہا جانے لگا تھا کہ اب بیہار کی راجنید بدل رہی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ جب سے لالو پرساد بیہار آئے ہیں تب سے نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے لالو پرساد کی راجنید کا کچھ ایسا پہلو بھی ہے جس کو لے کر کے مثال دیے جاتے ہیں اور اسی مثال میں ایک پپو یادو بھی ہو سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ لالو پرساد جب چارا گھٹالے میں سجائے آفتہ ہوئے تھے چارا گھٹالہ معاملہ جب اوجاگر ہوا تھا تو ان کے ساتھ اور ان کے ویرو دی سب میں جو لوگ ابھی سامیل ہیں ان میں سے کئی لوگ تھے جنہوں نے چار سٹ داخل کرانے کے لیے اپنی ہر ستاکچر کیے تھے آپ کو بتا دیں کہ اس میں سیوان انتیواری للن سنگھ جیسے کئی دیگر تھے ان سبھی لوگوں کو اگر دیکھا جا تو برطمان پریشتی میں لالو پرساد کے قریبیوں میں سے ہیں سیوان انتیواری کی پتنی کا ندھن ہونے کے بعد لالو پرساد خود گئے تھے اس آوستہ میں بھی یہ درساتہ ہے کہ لالو پرساد کس طرح کے نیتہ ہیں اور کتنا زیادہ وہ چیزوں کو محتو دیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ وہیں للن سنگھ کی بات کریں تو للن سنگھ بھی اس میں سے سب سے محتو پون بیکتی میں تھے جو لالو پرساد کو چارہ گھوٹالا میں پھنسانے والوں میں سامل تھے نتیش کمار بھی اس میں نام تھا لیکن ان سب لوگوں کے ساتھ آج لالو پرساد کی دوستی ہے اور یہ چیزیں ان کی آنے والی پیڑھی بھی سیکھ رہی ہے لالو پرساد نے جب پپو یادو کو بولایا ان سے بات چت کی تو کئی چرچائیں شروع ہو گئی ہم نے آپ کو خبروں میں بتایا تھا کہ بیہار کی چالیس سیٹوں کو جیتنے اور چالیس سیٹوں پر بھارتے جنتہ پارٹی کو خدیڑنے کے لیے لالو پرساد نے جو اسٹیٹ جی بنائی ہے اس اسٹیٹ جی میں پپو یادو کا نام بھی سامیل ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سپول اور مدھپورا یہ دونوں ہی سیٹے کبھی پپو یادو اور ان کی پتنی کے پاس ہوا کرتی تھیں 2009 کی بات کریں تو 2009 میں جو سیمبول لیا تھا پپو یادو نے اور جس پر چناؤ جیت کر کے آئے تھے وہ لالو پرساد نے ہی دیا تھا اس کے بعد دونوں کے بیچ میں تلکھیاں ہوئی اور کہیں نہ کہیں دوری بنا لیا پپو یادو نے راستی جنتہ دل سے اس کے بعد ایک نئے یک کی شروعات ہوتی ہے اور تیجسوی یادو کے ہاتھ میں 2015 میں کمان آتا ہے 2014 تک سب کچھ ٹک ٹک رہتا ہے لیکن اس کے بعد پپو یادو کے ساتھ تلکھیاں بڑھ جاتی ہیں اور پپو یادو اپنی الگ راجنیت کرنے لگتے ہیں اپنی پارٹی بھی انہوں نے بہت پہلے بنا لی تھی اب جبکی ایک بڑی لڑائی کے لیے لالو پرساد دیش بھر کے بھیپکش کو تیار کر رہے ہیں تو اس میں پپو یادو کا بھی نام سامل ہے پپو یادو جب مل کر کے نکلے لالو پرساد سے تو ان کے چہرے کے بھاو بتا رہے تھے کہ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں حالانکہ بہت کچھ اسپسٹ نہیں کیا لیکن پپو یادو کے چہرے کے بھاو بتا رہے تھے کہ لالو پرساد نے انہیں سنتوش جرور کر دیا ہے آنے والے 2024 کے چناؤ کے لیے پپو یادو کہاں سے چناؤ لڑیں گے اس کا فیصلہ اب ایسا لگتا ہے کہ لالو پرساد کریں گے اور اسی سندر میں باتچیت کے لیے پپو یادو کو بلائیا گیا تھا یا پپو یادو کو سمیہ دیا گیا تھا رابڑی آواز میں لالو پرساد سے ملاقات کرنے کے لیے اس ملاقات کے بعد بیہار اور ڈیس کی راجنیت میں یہ باتیں اب چرچہ کا ویشے بنی ہوئی ہے کہ لالو پرساد ان سبھی راجنیتگیوں سے بلکل الگ ہیں جو اپنی راجنیتگ دھارا اور اپنے ویرودھیوں کو پراست کرنے کے لیے سبھی طرح کے ہاتھ گھنڈے اپناتے ہیں لالو پرساد پورے فریم میں ہے اور بیہار میں اب بھارتے جنتہ پارٹی کے لیے مشکلیں کھڑی کرنے کی تیاری شروع کر چکے ہیں جڑے ریکہ بھارت لائیب کے ساتھ اگلی خبر جلد ہی آپ کے سامنے ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے راجنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اوہ یہ گھنٹی با اوہ کرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے ہمنی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دیں پیٹیم نمبر نوٹکلی 9386 816 7000 دھنے باگ